بسم اللہ الرحمن الرحیم درو شریف پڑھ لیں تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں دی جائیں گی چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا اس دن صبح صویرے لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے دن چڑھے دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کے حاکم کے سواری آ گئی جب غبار چھوٹی تو دیکھا ایک انتنی کی دھار تھا میں ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے جبکہ دوسرا شخص اس انتنی پر سوار ہے پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھے اس پر چودہ پیوند لگے تھے پاؤں کی چڑھ میں لطپت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے انتنی کی رسی کو پکڑا ہوا تھا سپہ سالہ نے جب انہیں دیکھا تو بکوار اٹھے آئے بیت المقدس والو تیار ہو جاؤ ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے تھاٹ سے واقف تھے یہ منظر ان کے لئے ناقابل یقین تھا پوچھا کہ عمر وہ ہے جو انتنی پر سوار ہے جواب ملا نہیں انتنی پر سوار تو کوئی خادم ہے عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے لوگوں میں چیم گویاں شروع ہو گئیں سپہ سالہ نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر روح بڑھ سکے عمر نے جواب دیا عزت کا مایار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام انتنی پر سوار کیوں تھا جواب ملا کہ سفر طویل تھا ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں سطو پانی اور خجوریں تھیں انتنی ایک تھی اور مسافر دو اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا تیہ ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر انتنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو انتنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اس نے کہا بھی کہ وہ بیتر چل لے گا لیکن میرے زمین نے گوارہ نہ کیا جی ہاں یہ تھے حضرت عمر فارغ جو بائیس لاکھ مربع میر پر پھیلے رکبے کے حکمران تھے یہ تھے وہ صحابہ کے جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی یہ دنیا اگر سات مرتبہ بے بنائی جائے تو عمر جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کا سکے گی کیونکہ عمر کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرین نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ خلفائی راشدین اور محاہات المؤمنین ہمارے سر کے تاج اور رہنمائی روشن ستارے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشہ قدم پر جلنے کی تعفیق عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین